اسلام علیکم میں آرکٹیکٹ آئیشہ خان ہوں میں نے نیشنل کالج آفارٹ سے آرکٹیکٹر میں گریجویشن کی ہوئی ہے تب سے اب تک میں ریزیڈنشل اور کمرشل دونوں پروجیکس کر رہی ہوں پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل بھی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بلڈنگ ڈیزائن کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ آرکٹیکٹ کا انتخاب کس طرح کریں کیا وہ امپورٹن چیزیں ہیں جو انہوں نے نوٹس کرنی ہے ایک آرکٹیکٹ میں نمبر بان اس کی آرکٹیکچر میں ڈگری ہونا ضروری ہے لازمی ہے نمبر ٹو وہ پی کےٹ پی سے ریجسٹرڈ ہو اور نمبر تھری اس کا ایکسپیرینس جو اس نے پرانا کام کیا ہے وہ آپ دیکھیں اس کے جو کلائنٹس ہیں اس کا ریویو لیں اور موسٹ امپورٹن ٹھنگ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس ورکلوڈ کتنا ہے اگر تو بہت زیادہ اوور لوڈڈ ہے تو ایک پوسیبیلیٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے کام کو نگلیٹ کریں کیونکہ آپ کا پروجیکٹ اس ٹائم پہ وہ پیورٹی ہونے چاہیے اور ساری توجہ آپ کے پروجیکٹ کو ملنے چاہیے ایک آرکٹیکٹ جو آپ نے ہائر کیا ہے اس سے آپ نے کیا سیٹ آف رینگز لینے ہیں نمبر وان آرکٹیکچر ڈیزائن اور اس کی ڈیٹیلز ساری نمبر 2 3D views نمبر 4 سٹرکچر ڈیزائن جو کہ سیل اور سٹرکچر انجینئر ہوگا ایمی پی ڈرائنگز میکنیکل، الیکٹریک اور پبلک ہیلت اسے ہم پلمنگ بھی بولتے ہیں جس میں آپ کی الیکٹرسٹی اور ساری ہوت اور کولڈ وارٹر سپلائے اس کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں پھر آپ آرکٹیکٹ سے سبمیشن اور اپرویل کی سروسز بھی لے سکتے ہیں اور جیسی آپ کا گھر بننا شروع ہوتا ہے تعمیراتی کام شروع ہوتا ہے تو آپ اسے site visits بھی لے سکتے ہیں ایک آرکٹیکٹ کو بننے کے لیے پانچ سال کی بیچلرز کی ڈگری تین سال کا experience یا internship پھر اس کو پیک اٹ پیک کی registration حاصل ہوتی ہے کچھ cases میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ clients جو ہیں وہ draftment سے کام کروا لیتے ہیں basically draftment جو ہوتا ہے اس کا جو job ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جو architect نے master planning کی ہے وہ ایک AutoCAD کے software میں اس کو draw کریں اس کے sections elevations بنائیں اور یا پھر MEP drawings بنائیں اس کی job یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کو design کریں وہ صرف ایک architect ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے qualified ہوتا ہے وار ملتا ہے تو کچھ کو تسکتا ہے